اسلام علیکم ناظرین اکرامی ویلکم تو آئیشہ ٹی وی اسلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے آسمان میں بلیک ہولز رات کے وقت آسمان پر آپ جو ستارے اور سیارے دیکھ رہے ہیں ان کے درمیان میں لاکھوں بلیک ہولز بھی موجود ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ان بلیک ہولز پر ستاروں کی جو روشنی پڑتی ہے ان کو واپس جانے نہیں دیتی تاکہ ہم دیکھ سکیں روشنی کی رفتار تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے یہ رفتار بلیک ہولز سے نکلنے کے لیے ناکافی ہے حالانکہ اس سے تیز رفتار چیز یونیورس میں موجود ہی نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے بچ نکلنا تقریباً ناممکن ہے وہاں سے کوئی وی چیز واپس نہیں نکل سکتی یہ بلیک ہولز بڑے بڑے ستاروں اور سیاروں کو ایک سیکنڈ میں نکل سکتے ہیں مطلب یہ کہ جو چیز اس کی ایونڈ ہوریزون میں آیا پھر اس کی خیر نہیں چاہے اس کا سائز کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جی ڈی 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 ڈو فائیو ٹو ون کے آپس میں زم ہونے والے بلیک ہولز بھی دریافت ہو چکے ہیں اس قسم کا ایک جوڑا نام سے جانا جاتا ہے جو آہستہ آہستہ ایک ساتھ مل کر ایک زبردست بلیک ہول بنا رہے ہیں بلیک ہولز کا یہ جوڑا تقریباً سترہ ہزار ملین لائٹ ہیئرز کے فاصلے پر ہے رہنمائی کے لیے بتاتی چلوں کہ بلیک ہول اس وقت بنتا ہے جب ایک بڑا ستارہ کسی ایسے واقعے میں پھٹتا ہے جسے سپر نووہ کہا جاتا ہے دراصل یونیورس میں بلیک ہول واحد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر فیزکس کے تمام ترکوانین فیل ہو جاتے ہیں ہمارے نظام شمسی میں آٹھ سیارے ایک ستارہ اور تقریباً ایک سو چالیس سے زیادہ چاند موجود ہیں لیکن اگر یہ نظام شمسی کسی بلیک ہول کے ایونٹ ہوریزون علاقے میں آیا تو یہ تمام چاند اور سیارے بلیک ہول کے اندر ہوں گے اور وہ بھی ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں موسیقی موسیقی